موسیقی اسلام علیکم ویورس گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہم کریں گے بات پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے اور سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل سے دوسری جو سیکنڈ ایشین ماسٹر سنوکو چیمپ ایشین سکوارش چیمپنشپ ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور اس کی سب سے اہم بات اس دوسری ایشین سکوارش چیمپنشپ کی یہ ہے کہ اس میں دنیا بھر کے جو عظیم کھلاڑی ہیں وہ لاہور میں جمع ہو رہے ہیں جو میں جہانگیر خان ہیں جیف ہونٹ ہیں رامیہ اشور ہیں اس میں ڈیور پامر ہیں راس نامن ہیں گوگی علاؤدین ہیں جانشیر خان ہیں کمر زمان ہیں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں جو مقابلے دیکھیں گے نوجوانوں کی تربیت بھی کریں گے کچھ نہ کچھ میچز بھی ضرور کھیلیں گے اور اس ساری ایکٹیویٹی کا ایک مقصد ان بڑے کھلاڑیوں کو پاکستان میں اور بالخصوص لاہور میں جمع کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا سوفٹ ایمیج جو ہے خوشکن تاثر ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان کا جائے تاکہ یہ لوگ جب جب واپس اپنے ملک جائیں تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں جو صورتحال ہے اور بالخصوص جو لوگوں سے جب ان کا ملنا جلنا ہوگا تو جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار دیں گے تو پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی چیزیں دنیا کو پتہ چلیں گی اسی پر ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف کرتے ہیں پنجاب سکوش اسوسیشن کے صدر ملک اسلام علیکم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ٹیل فون لائن پر ہمیں جوان کریں گے پاکستان کے سکوش کا کھیلوں کی دنیا کھیلوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام جہانگیر خان اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سے شروع کروں گا ملک صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ماضی کے آپ کے جو حریف ہیں وہ ایک مرتبہ جمع ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ یہاں پر لاہور میں اور پاکستان میں جو کھیلوں کی بینر قوامی سرگرمیاں محتل ہیں ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس جو ایکٹیوٹی ہے اس سے بہالی ہوگی اور دوبارہ جو سرگرمیاں پاکستان میں کھیلوں کی وہ شروع ہوں گی یہ بہت اچھی بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے عرصے سے یہ ایک نیگڈیف رول چلنا تھا ملک کے لیے سپورٹس کے اندر اور یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے کہنے پہ اور پنجاب سپورٹس پرڈیشن اور پاکستان سپورٹس پرڈیشن کی سپورٹ سے ان پرانے پلیئروں کو دوبارہ ایک جگہ پہ لانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں مجھے خوشی ہے کہ جو چیز سے ہمارا ایک رول ہمیشہ سپورٹس کے اندر رہا ہے اور ایک ہمیشہ اچھا مقام اور ٹاپ کا مقام رہا ہے تو جس کے لیاتے ہمیں خوشش تھی کہ اس کو دوبارہ ریوائب کیا جائے اور دس کی ویسے ہمارے جو اپ کمنگ پلیئر ہیں چاہے وہ سکواس ہیں چاہے حوکی تھے یا کرکٹ تھے وہ سارے چیز پر ایفیکٹ ہو رہے تھے تو اس چلیاب سے کشی کی رہی ہے کہ اس کو دوبارہ ریوائب کیا جائے اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب ایشن کنٹری سے سارے ممالک پلیئر لوگ آ رہے ہیں یہاں پر کھیل رہے ہیں اور پر انٹرنیشنل لیول پر یہ سارے آپ لیجنز کہ لیں جن کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ سب ایک جگہ پر اکھٹا ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی چیز ہونے تفقیق میں سمجھا کہ یہ سپورٹس کے لیے اور سکواس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے پری امید ہے اس انیشٹ سے دیتی چیزیں بھی انشاءاللہ آگے بات کریں خان صاحب آپ ہمارے صاحب لائن پر ہی دے گا ملک صاحب یہ خیال کیوں کر آیا کہ اتنے سارے پیئرز کو جمع کرنا اور بالخصوص اتنے ماضی کے عظیم کھلاڑیوں کو جمع کرنا ایک ساتھ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو سکوچ چیمپینشپ ہو رہی ہے یہ سیکنڈ ایشین موسکرز کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں پرمیشن دی ہے جو فیڈریشن ہے ہماری پارڈیٹان سکوچ فیڈریشن اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری ہے یہ ایشین سکوچ فیڈریشن ان کی وساطت سے یہ فنکشن ہو رہا ہے اس میں انڈیا سے آ رہے ہیں سری لنکا سے آ رہے ہیں ہمارے جو پارٹسپنٹس ہیں اس کے علاوہ اپنا ہانگ کانگ سے آ رہے ہیں نپال سے بھی آ رہے ہیں تو اچھے خاصے یہ ایشین نیشن سے لوگ آ رہے ہیں لیکن اس کو ایک میگا ایونٹ کرانے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے جو اپنے لیجنڈ ہیں وہ بھی اپنے جانگی صاحب جس طرح لیجنڈ ہیں اور ان کی وساطت ان کی عزت ان کا جو مقام ہے سکوچ میں اس کی ہمیں ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب تک یہاں لاہور میں یہ سارے لیجنڈز اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ سکوچ کو جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک ہم نے جو سکوچ کا جو ایک مقام تھا جو کھو بیٹھے ہیں اس میں ضروری ہے کہ ہمارے اپنے لیجنڈز بھی اور انٹرنیشنل لیجنڈز بھی یہاں ہیں ٹھیک ہے جب سے سری لنکن ٹیم پہ کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد کسی بھی انٹرنیشنل پلئیر آف ریپیوٹ نے پاکستان کے سوائل پہ پیر نہیں رکھا ٹھیک ہے تو یہ آج پانچ سال کے بعد ایک بڑی ہماری خوش قسمتی ہے پنجاب کے لیے لاہور شہر کے لیے اور پنجاب سکوچ کے لیے ٹھیک ہے کہ یہاں ہمارے اتنے لیجنڈز جو ہیں سکوچ کے وہ آ رہے ہیں خوشی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے کوئی امنٹ کرواتے ہیں آپ ضرور موجود ہوتے ہیں دیکھیں یہ سب کی محبت میں تو یہ کہوں گا اور اس میں پاکستان کے لیے جو چیز بھی بہتر لگتی ہے چاہے وہ کراچی سے شروع ہو چاہے وہ پنجاب سے شروع ہو چاہے وہ پشاہور سے شروع ہو جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے سب ایک جتے ہوتے ہیں اور میری خوشش ہوتی ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح جو اینشیٹیو لیتا ہے اور ساتھ دیتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کر اور یہی ایک میخواہ سے سب کے لیے ایک کام ہے اور سب کا اپنی جگہ پہ ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں حجر خان صاحب یہ جو ماضی کے عظیم کھلاری پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں ایک تو پاکستان کا جو سوفٹ ایمیج ہے وہ بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے جائے گا کھیل کے حوالے سے آپ کے خیال میں اس کا کیا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے انٹرنیشنل ایونٹ اس وقت کوئی بھی نہیں ہو رہے اور نہ ہی ہونے کی اجازت ملتی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ چیکیورٹی ریزن دکھائی جاتی ہے اور جوسرے بڑے نیگریف رول دکھائی جاتا ہے تو اس چیز کو ہم نے ہماری کوشش ہے کہ جیس طرح یہ لیجنٹس آئے ہیں جس طرح یہ ایشن جیورنٹس ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں میں نے اپنی پاکستان کراچی میں جو ایک جونئر لیول کا ایشنٹ کا ٹورنمنٹ کرایا تھا تو اس سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ ایک طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور سپورٹ جو ہے ہم بھی سپورٹ لور لوگ ہیں اور ہم بھی وہی میسیج دیتے ہیں وہی پیغام دیتے ہیں جس طرح کہ ایک دوستی کا ایک پیس کا اور یہ ریلیشنشپ آپس میں اس چیزوں کو بڑھاتی ہے اور یہی آپس میں جو کنٹریز اکیلتی ہیں تو اس میں کوئی یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کون سے کس کلر کا آدمی ہے یا کس کلر کا وہ اس میں نویت میں رہتا ہے اگر ایک سپورٹ کا میسیج یہی ہوتا ہے کہ دوستی کا اور ایک پیس کا میسیج ٹھیک ہے ملک صاحب جو بتائے گا خان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ماضی کے جو حریف ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں عام طور پر لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے جو فارمر پلیز ہوتے ہیں ورلڈ چیمپئنز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا محسوس نہیں کرتے یا پھر زیادہ اتنا پرسکون محسوس نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ بعد میں کام کرتے ہوئے لیکن خان صاحب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کتنا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ ایونٹس کروائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں لیکن جانگیر خان صاحب کی جو ایک مقام ہے وہ صرف سکوشی میں نہیں وہ میرا خیال ہے دنیا کے سارے سپورٹسمن جو ہیں وہ ان کو ایک بہت اونچے پر ڈیسٹل پر رکھتے ہیں اور ان کو ایک بہت بڑا ورلڈ کا سپورٹسمن سمجھتے ہیں تو میں تو کہوں گا سکوش والے جو ہیں وہ تو سب ہی ان کے ہیں اتابدار اور ان کی مدد سے یہ جو سارے اتنے گریٹ لیجنڈ آ رہے ہیں وہ اگر یہ پاکستان کے ایک لیجنڈ نہ ہوتے تو میرا خیال ہے میں یہاں آج دہور میں اتنے زیادہ لوگوں کو کٹھا نہ کر سکتا ٹھیک ہے تو انہی کی مربانی ہے سکوش ہے اور پاکستان کی ایک یہ یہ ایک سپورٹ تھا جو ہماری یہ گیم تھی ٹھیک یہ ہماری گیم اور یہ ہم نے اس کو کھو دی ہے اور اس میں میں کہوں گا جی کہ حکومت کی نائلی کہہ لیں آپ حکومت کی انیفیشنسی کہہ لیں ہمارے سامنے ایجپٹ کا ایک اگزامپل ہے دلکل ایجپٹ کا ایک صدر جس کو سکوش کا شوٹ تھا اس نے میند کی اور وہ آج ایک سپر پار ایجپٹ سکوش کی ایک سپر پار ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم پاکستان میں بھی سکوش کے پھر سپر پار بن سکتے ہیں ٹھیک ان جانگیر خان اور جانشیر خان اور کمر زمان اور گوگی الاؤگی کی مدد سے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے اپنے یوت کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے ہم انشاءاللہ کسی قوم دنیا کی قوم سے ہم دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہیں اور سپر پار کی بات کی ہے ملک صاحب نے بریک پہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جانگیر خان سے جانیں گے کہ کیا ہم دوبارہ دنیا سکوش کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت دنیا کی بن سکتے ہیں اور کیا ہم دوبارہ حکمرانی قائم کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے اس بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے جہاں گیر خان سے ہمارے ساتھ رہے گا پاکستان کے سکوش کے حوالے سے اور جو دوسری ایشین ماسٹر سکوش چیمپنشپ لاہور میں ہو رہی اس میں دنیا بھر کے جو ماضی کے عظیم کھل رہی ہیں وہ بھی جمع ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کیا پاکستان دوبارہ دنیا سکوش پر اپنی حکمرانی قائم کر سکتا ہے خان صاحب کیا پاکستان دوبارہ دنیا سکوش پر اپنی حکمرانی قائم کر سکتا ہے جی بلکل میں ہمیشہ اس چیز پر پرمیز رہتا ہوں اور ٹیلنٹ کی ہمارے پر جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ کمی نہیں ہے اور پرشار سے کہ اگر رائٹ پلیٹ فارم پر ان کو لائے جائے اور اس کی صحیح محنت کھرائے جائے تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور بچوں میں اگر وہ جذبہ پایا جائے جس طرح کہ پہلے کے پلیئرز رکھتے تھے اگر وہ اس طرح ہی محنت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کوئی بھی اس چیز کی کمی ابھی بھی نہیں ہے اور ہم وہ چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں اچھا رائٹ پلیٹ فارم سے مراد آپ کی کیا ہے کھرانیوں کے پاس سہولیات نہیں ہیں کوچز نہیں ہیں یا پھر ان کے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ایک ورلڈ چیمپئن میں ہونی چاہیے دیکھیں اس چیز کی ضروری نہیں ہوتے کہ آپ ساری فیصلیٹیز جارہے ہیں تو اس کا مطلب ورلڈ چیمپئن نکل آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے ہر چیز کی اپنی ایک جگہ پر ضرورت ہوتی ہے اس میں کوچنگ کے لیاز سے بھی ہوتا ہے پیسلیٹیز کے لیاز سے بھی ہوتا ہے پھر اس کے صحابہ جو آپ کی جس طرح اکیڈمی جس طرح چل رہی ہوتی ہے تو اس میں صرف یہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اوورنائٹ پلان کیا جاتا ہے یا اس کے پروگرام پر پر کرایا جاتا ہے یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے اور آپ کے انیشیٹیو اس طرح کے لیتے ہیں کہ جو میریٹ پر آئے میریٹ پر کام کر رہا اور اس کی ایک پروگریس دیکھی جاتی ہے اس کو باقی ہوتا فالو اپ کیا جاتا ہے اس طرح کی چیز جو ابھی بھی ہمارے پاس اس چیز کی کمی رہی ہے اور یہی میں جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بینگ تیٹی یئر سے آپ چیمپئن رہتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے یہ چیز آ جانی چاہیتے ہو اور اس طرح آپ کا جو جو نئی آنے والی جو پہلے ہوتی وہ اس چیز کو فالو کرتی ہے خان صاحب آپ نے جذبے کی بات کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ جو نوجوان کھلاڑی ان دنوں پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں ان میں جوش کی جذبے کی اور پاکستان کا جو نام ہے اس کو بلند کرنے کی اس کو روشن کرنے کی اور سبز ہلال پرچم کو سر بلند کرنے کا جو جذبہ ان میں پایا جانا چاہیے ایک وہ کم ہے جی بالکل کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اوور نائٹ آچیپ کرنے کی سوچتے ہیں اور یہ چیز کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس میں شارٹ کٹ ہوتا ہے جب تک آپ اس کے پورے گھنٹے پورے جو تائم ہوتا ہے اس کو جب تک آپ پورا نہ کریں اور اس جذبے کے ساتھ نہ کریں کہ جو اس کے لئے ایک ضرورت ہوتی ہے تو میں نہیں تمہتا کوئی بھی مقام چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ آپ حاصل کرتے ہیں اس اپر لیول پر آپ جتنے بھی چیمپن دیکھ لیں یا جتنے بھی آپ یہ لیجنز آئے ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے وہ ایک بہت بڑی محنت ہے اور انہوں نے ایسے مقام حاصل نہیں کہ کوئی اوور نائٹ انہوں نے چیز آتا کہ اس چیز کی پیچھے ان کے گھنٹوں گھنٹوں محنت ہے سال و سال محنت ہے اور ایک ایمیشنز کو لے کے چلے ہیں اسی پیشنز پر کام کیا ہے کہ اس پیشنز پر ایمیشن پر لیول مل کر رہا ہے ملک صاحب یہ بدائے گا خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ کھلاڑیوں میں وہ جوش اور جذبہ کم ہیں اور وہ شارٹ کٹ کی کوشش کرتے ہیں آپ کا کوچنگ سٹاف جو ہے وہ کھلاڑیوں کو اس شارٹ کٹ کے چکر سے نگالنے کے لیے کیا کر رہا ہے جو خان صاحب اور ان کے ساتھ کی جو لیجنز تھے جو محنت یہ کیا کرتے تھے وہ بالکل اس وقت نہیں کرتے ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں وہ شارٹ کٹس کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی محنت اور ایک جو ہوتی ہے ہارڈ ورک اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہوتا کامیابی کا ٹھیک ہے ہم نے پنجاب سکوش میں جی کوشش یہ کیا ہے کہ ان بچوں کو فیزیکلی ٹرین کیا جائے ان کو پانفیڈنس دی جائے ان کو ایکسپویڈر دیا جائے اور جب تک انٹرنیشنل ایکسپویڈر نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب تک یہ اپنے اسے بہتر اور بیرون ملک پلیئر سے نہیں کھیلیں گے یہ بالکل امپروو نہیں کر سکتے ٹھیک ان کو اپنی ہم نے ٹریننگ کورسز کی ہیں ہم نے کوچنگ کورسز کی ہیں ہم نے ان کے فیزو جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے کوشش ہے لیکن سر اگر آپ نے ایک ورلڈ چیمپئن بنانا ہے تو آپ کو کوئی دس گیارہ سال کی عمر سے ایک بچے کو پک کرنا ہوگا اور ان جیسے جانگیر خان صاحب جیسے جانشیر خان جیسے کامر زمان صاحب جیسے اور گوگی علاو دین جیسے لوگوں سے ٹریننگ جب تک نہیں لیں گے ان سے سیکھیں گے نہیں ان سے ٹیکنیکس نہیں سیکھیں گے اور پھر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گی وہ ایکسپویڈر نہیں آئے گا تو وہ ورلڈ چیمپئنز نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو اسی لیے پنجاب سکوہ جو ہے جی یہ گیم پہلے تو ہمیشہ جانگیر خان صاحب کی وجہ سے یا پی آئی اے کی وجہ سے کراچی میں تھی ٹھیک ہے یا یہ فرنٹیر میں تھی ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ پچھلے چار سال میں اب پنجاب میں یہ حال ہے کہ آپ کی جب نیشنل رینکنگ دیکھتے ہیں تو اس میں سب پنجاب ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ گرلز ہوں انڈر نائنٹین چاہے سینئر گرلز ہوں چاہے انڈر نائنٹین ہو انڈر سیونٹین انڈر ففٹین انڈر تھرٹین اور انڈر لیون آپ کو پنجاب کے بچے بڑے ہی پرومنٹلی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جب ابھی آپ نیشنل رینکنگز دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا اچھا بات ہے جو پنجاب سے ہم نے لیک سکوش شروع کی ٹھیک ہے ہم نے زونز کی سکوش کمپیٹیشنز کروائی ہم نے ڈسٹرٹس کے درمیان کمپیٹیشنز کروائی تو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ محنت اور کرنی ہے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جو دنیا کے دوسرے مالک ہیں ان میں جتنا انفرسٹرکچر ہے جتنے اور باقی چیزیں ہیں جب تک وہ آپ اس گیم کو نہیں امپورٹنس دیں گے نہیں ہو سکے گا خان صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں تبارہ پروگرام میں ایک بنیادی دھانچے کی جو بات کی جاتی ہے آپ کے خیال میں ہمیں وہاں پر کن مسائل کا سامنا ہے اور کیا چیزیں ہیں جن میں ہمیں بہت جلد جو اہم اقدامات ہم اٹھانا پڑیں گے دیکھیں ہر ملک میں اپنی ایک اکیڈمیز چلتی ہیں ان کی فیڈریشنز جو اس نیئے پر کام کر رہی ہوتی جو ایک میرٹ پر کام ہوتا ہے اور سب سے بہتی بات ہے کہ پھر ہر پلیئر کی پرپومنس کے اوپر اس پر کافی غور کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک ٹائم پیروڈ ہوتا ہے کسی پلیئر کو بنانے کا بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اگر پلیئر آ گیا اور اس نے شروع میں اچیومنٹ دکھائی اور اس کے بعد وہ ساری عمر کھیلتا رہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ہر چیز کے ساتھ چینج ہونا چاہیے وقت کے وقت چینج ہونا چاہیے اور یہ ساری چیز نظر آتی یہ نہیں کہ کوئی چیز چھپی ہوتی ہے اور جو اچیومنٹ آپ ورلڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو ٹارمنٹ کھیلتا تھا وہی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے آپ ہر ایک کو اگر اپنے گھر میں سمجھتے ہیں کہ وہ پلیئر ہے تو وہ پلیئر کی وہی نویت میں کہتا ہوں کہ بھار مرک میں بھی ہونے چاہیے تو وہ اس کیلیبر کا پلیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا خان صاحب ایک یہ بات دوسرا یہ کہ آپ کتنے بنیادی دھانچے کے ہم نے بات کیا ہے ایک اگر دوبارہ ہم نے ورلڈ چیمپئن بنانے ہیں تو اکیڈمیز کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کہ کھلاریوں کو ملازمتوں کے مسائل بھی درپیش رہتے ہیں فکر مواش بھی رہتی ہے بلکل یہ تیکھیں ہمارے ٹائم میں یہ چیزوں کا کافی ایڈوانٹش تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی ہے کسٹمز ہے بینکس ہے یہ سارے ایسے بڑے اتارے جو ہیں اس میں کافی سپورٹ کرتے تھے اس لیاس سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایک پرمنٹ جواب قسم کی مل جاتی تھی اور پلیئر کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی تو یہ چیزیں دینا ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ لیول پر اس طرح کام ہو سکتا ہے کیونکہ پلیئر کی ایک لائب ہوتی ہے وہ صرف اسی ٹائم کا رس لے سکتا ہے اس کے بعد اس کو سوچنا ہوتا کہ آیا میرا یہ پیچر ہے یا میرے پیچر اپنا چینگ کرنا پڑے گا اور یہ لائب دس سے پندر سال کے اندر ہوتی ہے اچھا خان صاحب آپ نے بھی بات کی کہ ہم کسی پلیئر کو شروع میں اس کی اچھی کارکردگی کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اب وہ اسی پرفارمنس کی بنیاد پر کھیلتا رہے گا تو کیا پیمانہ آپ کے خیال میں مقرر کیا جانا چاہیے کہ کسی بھی کھلاری کی کارکردگی کو چیک کرنے کا کہ آیا کہ یہ ایک مخصوص سطح سے اوپر جا سکتا ہے یا پھر نہیں جا سکتا اور اس کو چھوڑ کے ہمیں کسی اور طرف دیکھنا چاہیے دیکھیں ہر پلیئر کی آپ کسی کو ابھی آپ اکیڈمی میں لیتے ہیں اور ایک لیول پر ہوتا ہے کہ اگر اس کے اگر دو سال لگائیں ایک سال لگائیں تو اس کو ایک تاث دیا جاتا ہے کہ اس طرف سے اس نے کام کرنا اور اس جگہ پر اس کو پونٹنا ہے اگر وہ اس جگہ پر اس کی آدھے بھی نہیں پونٹنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وہ کرنا نہیں چاہ رہا تو آپ سارا ٹائم کو اس پر ویس نہ کریں جو اس کی پیچھے ایک لائن میں لگاوا ہے اس کا بھی ٹائم لائن نہیں ہوتا کیونکہ اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس جگہ کے جب ہٹتا ہے تو اس کو جگہ ملتی ہے تو وہ اگر ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو اور اس کو اگر منس کی جائے تو وہ آپ دو سال میں پورا ایک چیمپنن نکال سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہمارے سسٹم میں غلط ہے کہ ایک بچے کو اگر ایک جنئر لیول پر اچھا کر لیتا ہے یا اس سے پہلے بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کے دیکھنے کے پروگریس نہیں ہے تو پھر اس کو ایک ٹائم دینا چاہیے کہ آپ کے پاس سال ہے، جیڑھ سال ہے، دو سال ہے اس کے مجید زیادہ ٹائم لگانا نہیں چاہیے کیونکہ جو پیچھے آرہا تو اس کا بھی ٹائم اس کے ساتھ ضائع ہو اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں چلی چھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جانگیر خان صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ملک امجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے دعائیں ہیں کہ آپ اور جانشیر خان، جانگیر خان یہ تمام لوگ دوبارہ مل کر پاکستان کی جو سکواش ہے اس کو دوبارہ اس کا ماضی کا کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے وہ دوبارہ دلا سکیں آپ محنت کرتے رہیں لوگ آپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے پاکستان کے سکواش کے حوالے سے یہاں پر وقت ہوں بریکہ بریک کے بعد آئیں گے پھر کریں گے بات پاکستان کی ٹرکٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہے گا بات کریں گے پاکستان کی ٹرکٹ کے حوالے سے اور تیسرا اور آخری ایک روزہ میج جو پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین کل کھلا جانا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سیریز سے جڑی دیگر باتوں سے ڈیو وارٹمور نے اصد شفیق کو قرار دیا ہے مستقبل کا جعوید میاداد اور اقبال قاسم صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آسٹریلیا کو ہرانا ناممکن نہیں ہے یہاں پر یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو ٹاوس چیتے گا اور بعد میں بیٹنگ کرے گا اس کی جیت کے امکانات ہوں گے زیادہ اور اس کے ساتھ سعید اجمل جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے فارم میں ہیں اور بے بس کر کے رکھا ہوا ہے سعید اجمل نے آسٹریلینز کو آسٹریلیا کی ٹیم کی کار کردگی پاکستان ٹیم کی کار کردگی اور اس کا پس منظر اس کا پیش منظر ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف کرتے ہیں ٹریکٹ کے معروف کومنٹیٹر راجہ عصد علی خان صاحب سلام علیکم خان صاحب شکریہ حافظ عمرال صاحب راجہ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آپ ویورز کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا ٹیل فون نمبر ہے آپ اپنے خیالات کا ادھار کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یونس کان کا ون ڈے کریئر اختتام کو پہنچ چکا ہے جس طرح سے عزر علی مسلسل پرفارمنس دے رہے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے آپ اس سیریز کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر کریں اپنے ویوز جو ہیں ہمارے ساتھ راجہ صاحب عصد شفیق مستقبل کا جعوید میاداد ڈے وارٹمو نے کہی بہت بڑی بات تو نہیں کہا دی یہ کچھ بظاہر بڑی بات لگ رہی ہے کیونکہ جعوید میاداد کا جو آغاز تھا کرکٹ کا وہ اور تراکہ تھا اور حالات میں تھا ٹیم میں اس وقت بہت تگری تھی لیکن یہ اگر آگے جا کے پرفارم کریں تو ایک لمبہ سفر ہے ان کے لیے جعوید میاداد کی پوزیشن تک پہنچنا ذرا وہ آسان نہیں ہے بہرحال یہ ایک بہت اچھے کرکٹر ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں میں اس چیز کو اس لیے ہم نے اس کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے عمر اکمل کو ویو ریچڈ کہا جب ان کا کرکٹ کریہ شروع ہوا وہ پاکستان ٹیم میں ہے جس طرح سے انہوں نے شروع میں پرفارمس دی پھر اتار چڑھاؤ کبھی جمود کا شکار ہے کبھی مختلف قسم کے تنازات میں وہ نظر آتے ہیں اور جس کارکتگی کی توقع ان سے کی جاتی ہے اور جتنا پوٹینشل وہ رکھتے ہیں اس پر وہ پرفارم ابھی تک نہیں کر سکے ایسا ہی مسئلہ ازر علی کے ساتھ بھی پیش ہے کسی اور معاملے میں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد کسی بھی ایک نوجوان کھلاری کے بارے میں اتنی جلد اتنی بڑی رائے قائم کر لینا بزاتے خود اس کھلاری کے ساتھ نائنصافی ہے نہیں یہ بہت ٹھیک آپ نے یہ ایسا ہوتا رہتا ہے پاکستان ڈیو اٹمور کی سوچ پر میں نے کہا میں ٹھیک ہے جو ہمارے تجربات ہیں جو آسٹیلین ایکسپورٹ ہے ان کا جو میڈیا ہے اسی طریقے سے جو انگلینڈ کا میڈیا اور ان کے ایکسپورٹ ہیں وہ بھی ایسے کلابے لگاتے رہتے ہیں کہ فلان پریئر جو ہے وہ اس طرح کا ہے پاکستان کے کئی ایسے کرکٹر اور ایسے فاس بولر جو کہ اب کسی فارینہ بن چکے ہیں دو دو تین تین چارچہ ٹیسٹ کھیل کے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مائیکل ہولڈنگ آگئے ہیں یا یہ فضل محمود آگئے ہیں وہ محمد اکرم کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا محمد اکرم کے بارے میں بھی بہت سے اور ایسے کرکٹر سے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اور وہ صحیح کہا جاتا تھا جو اس سکر سے وہ پرفارم کر رہے تھے کہ ان کی فلان گریٹ سے مشاہبت رکھتے ہیں یہ ویسا پرفارم کریں گے محمد آصف کے بارے میں کہا گیا جی گلین مگراہ ہے محمد آمیر کے بارے میں کہا گیا جی لیکن میں ان لوگوں نے جن لوگوں کو فضل محمود کو دیکھا ہوا ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد آصف بلکل اسی طرح ڈیلیور کرتے ہیں اسی طرح ان کی گین میں کلرر انسٹنکٹ ہے اسی طرح کی بائٹ ہے اسی طرح کی سوئنگ ہے اور ایکشن تو خیات رہا مختلف تھا لیکن بہرحال وہ جس طرح کیسے گین پھینکتے تھے اسی ایک کو ریسی بجھ جاتا تھا جیسے فضل محمود صاحب کیا کرتے تھے سرفراد نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم سرفراد صاحب سرفراد صاحب یہ بتائے گا کہ کیا یونس خان کا ون ڈے کریئر ختم ہو چکا یا پھر اس کی واپسی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ سوال دوسرا یہ کہ اسد شفیق کو ڈے وارٹمور نے کہا کہ یہ مستقبل کے جعوید میادات بن سکتے ہیں کہیں یہ اسد شفیق کے ساتھ نائنصافی تو نہیں کہ وقت سے پہلے ان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈے وارٹمور نے ڈال دی ہے بس یہ میں کہوں گا علمی ہوتا ہے کہ ایسے پلئر کو اخراب کرنا ہو ٹھیک تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سری لانکہ میں جب عمر اکمل نے سنچنئے کی سکور کیا تو اس سارے دنیا نے انہریچ نے کہا یہ فیوچر کا جوید میادات ہے یاد ہوگا آپ کو ٹھیک کہتی ویب ریچرڈ بھی لوگا انہوں کو کہا رہا ہے ارثر شفیق یہ ابھی پروفارمس ہوئی کیا ہے جو اس کو میادات کے مقابلے میں لارے ہیں یہاں دیکھیں پہلے میچ میں نیزی لینڈ کے خلاف بگ ہنڈر اس نے کیا تھا انہوں نے پہلے میچوں میں کیا اتنے پروفارمس کیا اور اس کے بعد دوسرا سوال کون تھا آپ کا یونس خان کا جو ونڈے کریر ہے آپ کے خیال میں وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے یا پھر ابھی دوبارہ ان کے واپسی ہو سکتی ہے میرے خیال میں کہ یونس خان is over now for a ٹی ٹوینٹی and one days ایک تو اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے رننگ بیٹمین دا بکر سلو ہے پھر اوٹسائی اوٹفیل میں بھی اس کی عمر اتنا ہوتا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کی عمر اتنا ہوتا تھا تو جا کے جب کھیلنا شروع کرتا ہے تو سیٹر ہونے کی کوششی کرتا ہے جیسے ٹیٹس میچ ہو رہا ہو اور سلو پھر سنگل اور جو اس کی جو چکے والی شوٹیں تھی نا اب وہ دو یا تین چوکے بھی نہیں ہوتے تو یہ دیکھو گریجولی آدمی کی سٹنٹھ بھی کم ہو جاتی ہے ہیٹنگ پاور جو اوٹسائی ٹاپ آف افریدی کی بھی دیکھتے تھے اب وہ بھی گراؤنڈ کے اندر کیچنگ پوزیشن میں رہ جاتی ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گریجولی پیپر پیڈ ہوئے جی اچھا آپ کے خیال میں پھر شاید آفریدی کے بارے میں بھی بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا شاید آفریدی کا تو آپ دیکھ لیں چینیز موبائل کی طرح معاملہ آج کل ہو گیا ہے جو پرفارمنس ہے اس کی ہے اگر چینیز موبائل پرفارمنس دے تو وہ ساڑی عمر چاہتا رہتا ہے اگر نہ دے تو اگلے دن خراب تو اس کو اب یہ سوچنا ہوگا آکے پکی پرفارمنس دے لیکن اس کی جو اندریز اب شروع ہو گئی ہیں بیک پین اور اس کے بعد اور فیل میں سلو گینز کے پیچھے باگنا نہیں آپ نے گیم گیا یہ کھڑا رہا اس کے اوپر سے گیم گیا تو اس نے کچھ نہیں کی کہ چار رنس بچانے کی علاقے گیمز مورنی لائن کے اندر ہی کھڑا ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوئے کہ پرفارمنس اور اس کے بعد بیٹنگ میں وہ پرفارمنس نہیں رہی بولنگ میں ضرور نہ کہوں گا کہ اگر چانس ملے تو بولنگ میں اس کی چانس ہے کیونکہ پوزیشن جو بھی ہیں اس کی بولنگ سے گبراتی ہیں لیکن اس میں اس کو تھوڑا اور نفت سے نکالنا ہوگا گیم بلیک بلے کو گوگلی اس کی پہلے آتی تھی لبی ڈیولی بول ہوتے تھے اب لوگ اجیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ آف تا بکر جو بھی سلو ہو گیا ہے اس سے بھی افیکٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے انجری کی وجہ بھی ہو تو لیکن اگر ایمان کو اکرانا ہے تو ایسینگ افریدی بہت بہت شکریہ آپ کا سفران نواز صاحب آپ کی ماہرانہ رائے کا زیادہ سب بڑی اہم چیزیں دو تین انہوں نے ڈسکس کی ہیں بالخصوص جو فیزیکل فٹنس ہے اور کھلاریوں کی اپروچ ٹوورز دی گیم ہے گراؤنڈ میں جو ان کی پرفارمنس ہے جو ان کا رویہ ہوتا ہے ایسی کئی رویہ ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں دنیا کھیل میں ٹرکٹ میں پلیئر جو ایفٹ ہے اس کی وہ کر نہیں پایا جتنی اس کو کرنی چاہیے تھی اور اس کے فوراً بعد اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا انڈروس ٹراؤس تازہ مثال ہے اس سے پہلے ایڈم گلگریسٹ ہے یہ سر فراز صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ بڑی سٹیٹ اور بڑی بلنڈ تھی اور ٹھیک تھی ہمارے ملک میں قومی سطح پر ایک کرکٹر جب وہ بڑا اسٹیبلش ہو جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ریناؤنڈ کرکٹر ہے اور اس کی آٹومیٹک سیلیکشن ہو یا نہ ہو لیکن اس کو ایک فن یہ آ جاتا ہے کہ وہ اس طرح پرفارم کرتا ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس تو ریکارڈ میں آ جاتی ہے یا جیسٹڈ ہو جاتی ہے لیکن ٹیم کو اس کا جیت کے سلسٹل کوئی فائدہ نہیں اور ماضی میں ہمارے کچھ کپتان بھی ایسے رہے ہیں اور اب بھی جیسے صرف آج ذکر کر رہے تھے میں ویسے کیونکہ ابھی یہ کھیل رہے ہیں یونس خان اور آفریدیر یہ کام سیلیکٹرز کا ہے لیکن میں اس فرائم ان کو بھی لاسکتا ہوں کہ ان کو پرفارم ایسا کرنا چاہیے جیسا پرفارم آپ کے جنگسٹرز نے دورنگ دی سیکنڈ اوڈی آئی کیا ہے ناسی جمشید کی مثال آپ کے سامنے میں نے ان میں ایک چیز دیکھ ہے میں ایک بہت چھوٹے لیول پر لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کرتا تھا اور پاکستان اور یہ ایک خبے کی کمزوری ہوتی ہے کہ آف سائی د آف سٹم جو رائزنگ گیند ہے وہ اس پر ویک ہوتا یا باہر نکلتے ہیں لیکن یہ اتنے سٹرونگ ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جب منگلینڈ یا آسٹریلیا میں یہ مختلف صورتحال میں کھیلیں گے کہ وہاں پر بھی کامیاب ہوں گے ان کو ابھی بھی زبدس اگر کوچنگ دی جائے ہم بالنگ کوچ کوچ پر بڑا ایمفیسائز کر رہے ہیں بڑا زور دے رہے ہیں نامعلوم وجو ہاتھ کی بنا پر اس بارے میں صرف راز نواز صاحب کا ایک بیان بھی پچھلے دنوں آیا تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں بتا لیکن سبجیکٹیو ہے تو اب یہ ہے کہ ہمیں بیٹنگ کے طرف ایک نیشنل پروگرام دینا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اچھے بیٹسمن پیدا کر رہے ہیں اچھے بیٹسمن ٹھیک ہے اس پہ آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں 363 12169 ہمارے ٹیپ فون نمبر ہے 363 12169 کال کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ اتفاق کرتے ہیں شاہد آفریدی کی کارکردگی کے حوالے سے جو رائے صرف راز نواز صاحب رکھتے ہیں یا پھر یونس خان کی جو حالیہ کارکردگی ہے اس کے بارے میں جو رائے صرف راز نواز صاحب رکھتے ہیں اور جو انہوں نے ڈیو وارٹمور کا جو بیان ہے اس کو جس طرح سے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے وارٹمور ایک اور بیسی دینا چاہتے ہیں کہ وہ ینکسٹرز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں شاید جعویز میادات کے بارے میں ہم یا صرف راز صاحب جو بات کر رہے تھے وہ ایک اور طرح کی بات ہم سوچ رہے ہیں لیکن وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور ان کی یہ میرے خواہ میں اولین کوشش ہوگی اور وہ چاہیں گے بھی کہ جتنے پرانے کلیئر پلیئرز ہیں جی پندرہ سال آج کل کی عمر آج کل کی اس ایرے میں اگر آپ پندرہ سال کرکٹ کھیلے that's too much تو میرے خواہ میں سیلیکٹرز کو اور ٹیم مینجمنٹ کو اور کرکٹ بورڈ کو بھی دوسری کنسیٹریشن جو ہیں ان کو لینا ہوگا یونس خان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یونس خان و شاید یونس خان بہت بڑے کرکٹر ہیں دیکھیں نو ڈاؤ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ جگونوں میں منا پڑتے کبھی وہ جاز بٹس آپ کے ساتھ ان کے لیڑائی ہو کبھی تیم سیلیکٹرز کے ساتھ کبھی لیڑائی ہو کبھی کہتے یہ رہے گا یا میں رہوں گا that was wrong یونس خان کی اگر ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ دوبارہ سے وہ جیسے کھلاری ہیں وہ کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے کرکٹ کریئر میں کئی ایک مرتبہ کم بیک کیا اور بڑا شاندار کم بیک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ان کو چند ایک میچز میں پرفارمنہ کرنے کی وجہ سے ان کو نکال باہر کریں تو پھر ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی یا پھر واقعتاً ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور اگر ایسا سوچنا ہے تو پھر کیا صرف یونس خان تک ہی وہ سوچ محدود رہے گی یا پھر بڑے گیا آگے دیکھئے آپ کے پاس اذر لیجئے میں اس وقت سے اس لڑکے کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ اس کا بچپر میں نے دیکھا ہوا ہے اور بڑا گفٹیٹ تھا یہ کسی کو نہیں پتتا تھا کہ یہ از ای بیٹسمن فرس پاس کرکٹ میں امرج کرے گا اور پھر ایڈ ٹاپ آ جائے گا تو آپ کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن آگئی ہے آمیر سوئل کا یہ کہنا تھا کہ یہ جہاں پہ گین سیم ہوگا یہ ڈریک کرتا ہے یہ سکیپ میں پکڑا جائے گا ایسی بات نہیں ہوگی لیکن اس نے جس طرح سے آسٹریلیا اور انگلٹ کے خلاف آفشور پرفارم کیا ساؤت افریقہ کے خلاف ساؤت افریقہ کے خلاف وہ سب سے کنسسٹنٹ بیٹسمن ہے اور سب سے امدہ پروسپیکٹ پاکستان کے لیے تو ہمیں ایسے کرکٹرز پر توجہ دینی چاہیے لیکن اس کو مستقبل کا کپتان کہا جا رہا ہے یہ بھی کچھ کاملہ از وقت نہیں ہے وہ تو دیکھیں میرے خیال میں کرنا یہ چاہیے اگر اس کو کپتان بنانا کیونکہ وہ لوگر میڈل کلاس فیملی سے ہے اس کے والد میرے خیال میں ایک ٹیچر ہیں تو اس کا ٹریک بھی ٹھیک ہے تو اگر اس کو کرکٹ بولڈ یا چیئرمن صاحب اپنے ساتھ ساتھ رکھیں یا انتخاب عالم صاحب اس کو فنکشن میں ساتھ لے کر جائیں اس کو امپورٹن سے تو میرے خیال میں ویدن ایئر وہ ایک اچھا کپتان ثابت ہو سکتا ہے مدل واقع خیال میں اگر اس کو کپتان بنانا ہے تو پھر اس کی گرومنگ جو ہے وہ ابھی سے شروع ہو جانے چاہیے دیکھیں ہاں جب ضرورت پڑے پھر اس کو کپتان بنائیں اگر ضرورت نہیں ہے اور کام ٹھیک چل رہا تو پھر اس کو ایسے کرکٹر فیضہ کھلاتے رہے اس پر یہ اشارے کرنا شروع کر دیں کہ جا آپ کپتان ہیں میڈیا میں یا ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر بعض اوقات ایک ناغوار سے صورتحال بیدار ہوتی میرے خیال میں یہ سٹینڈ آؤٹ کریں گا اس میں ٹھیک ہے بھرز یہاں پر وقت ہے اب بریک اپ بریک کے بعد آئیں گے اور پاکستان اور آسٹریلی کے سیریز کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ویورز بات کر رہے ہیں پاکستان اور آسٹریلی کے کرکٹ سیریز کے حوالے سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں 36312169 ہمارا ٹیل فون نمبر ہے 36312169 ہمارا ٹیل فون نمبر ہے کال کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس سیریز کے حوالے سے پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے اس سیریز میں اور آسٹریلیہ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک مرد پر پھر ان کی ٹیم تشکیل نو کے عمل سے گزر رہی ہے کئی ایک نئے چہرے نظر آ رہے ہیں اور مایکل کلارک ایک بحیثیت کپتان ہمیشہ جب ٹیم کو ضرورت پڑتی ہے تو اکثر ہو بیشتر ایک قائد کی طرح سے جو مرد بہران کا کردار ادا کرتا ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کلارک کو آپ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں راج صاحب جب پونٹنگ کے بعد اور انہوں نے بڑا دلیرانہ فیصلہ بھی کیا پونٹنگ کی مستقبل کی حوالے سے اور پھر چھوپے بھی نہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے جو مستقبل کی پلاننگ ہے جو منصوبہ بنتی ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتے تو میں نے ان کے خلاف ووٹ کیا ہے کہ پونٹنگ کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ آسٹریلیا کی کرکٹ کی خاصیت ہے اور آسٹریلیا میں جو پلاننگ ہے وہ سال ہا سال پہلے شروع ہو جاتی ہے میرے خیال میں ہمارے کوچز کو اور ہمارے سیلیکٹرز کو ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے جتنی بے سورا سا مانی کے سی سی یا اس کی عمر کتنی ہے اور اس کی پرفارمنس کیا ہے ٹیمکہ میں ان دونوں اسوسییشنز کی کوئی باقاعدہ سے ویب سائٹ بھی نہیں ہیں تو یہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو کا بڑا ترقی آفتہ ہے اور ان کی ہر اسوسییشن کا جو صدر دفتر ہے وہ ہمارے کرکٹ بورٹ سے زیادہ باقاعدہ ہے گو کے وہاں پر لوگ چھ سات سو ہات سو نہیں ہیں لیکن زیادہ آرگنائز ہے ٹیمکہ بار اس وقت بات اس طرف لے جانا نہیں ہے بات لے جانا ہے پاکستان کی ٹیم کے طرف یہ جو حالیہ آپ نے دو میچز کھیلے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے تمام ینگ لڑکے جو ہیں پرفارم کر رہے ہیں اس تناظر میں بھی جو ایک بری خبر تھی وہ یہ تھی کہ انڈر نائنٹین میں آپ کی ٹیم جو ہے اس کے بارے میں جی مغریب خبریں آ رہی ہیں تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ ینگر سلوٹ اگر پرفارم کر رہی ہے تو آگے جا کر اب جو ورلڈ کپ بھی ہونا ہے ٹی ٹوئنڈی کا اس میں آپ بہت اچھی پرفارمس کے طبقوں کر سکتے ہیں اور بڑے صحیح وقت پر ہماری ٹیم ہم مرج کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا جو آسٹریلیا کے پرفارمس ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ آسٹریلیا ان کے جو ماضی کی عظیم کھلاری رہے ہیں ماضی قریب میں ہیڈن ان کو چھوڑ گئے گلگریسٹ ان کو چھوڑ گئے شین وان چھوڑ گئے گلسپی چھوڑ گئے مگرہ چھوڑ گئے برٹلی چھوڑ گئے ٹھیک ہے ڈیمین مارٹن چھوڑ گئے کئی ایک عظیم ٹھیک ہے ان کی ایک جو گزشتہ دو دھائیاں ان میں جو بڑے بہترین اور کامیاب کھلاری ان کے رہے وہ چھوڑ گئے اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ان کو اسی پائے کا کھلاری دوبارہ مل رہا ہے ان کی کامیابیوں میں کارکرگی میں تسلسل اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ویسے کھلاری آج ان کے پاس نہیں ہے دیکھیں یہ ان کی پرپریشن ہے اور آپ دیکھیں کہ ان میں سے گریٹس جو ہیں وہ امرج ہو جائیں مائیک اکڑک آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہ وہ لے آتے ہیں اپنی ٹیم کو اگر فر تیم بینگ ایک برا وقت آ گیا ہے اور یہ برا وقت اس لیے بھی ہے کہ جو UAE کی کنڈیشنز ہیں وہ بڑی ہیومیٹ بیتر ہے وہاں پہ جو لوگ کھیر دے تھے وہ اپنی جگہ جو لوگ باہر بیٹھے ہو تو ان کا برا حال ہو رہا تھا جو رام سے بیٹھ کے مائیک دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ صورت حال وہاں پر اس کو پاکستان کو ایکسپروائٹ کرنا چاہیے اور میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ اگر کل پاکستان یہ ٹاؤس فری بات میں نہیں جانا چاہیے کہ جیتے گا کون جے کون ہارے گا ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں آپ واقف ہوں گے محمد صدیق صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹاؤس بڑا ہم کردار ادا کرتا ہے جب آپ ڈے نائٹ میچ کھیلتے ہیں پاکستان انڈیا اور ایشیا میں آپ ڈے نائٹ میچ کھیلتے ہیں ان کی اپنی جگہ لیں کہ ہمیں نعرے نہیں لگانے چاہیے کہ یہی وجہ ہو جائے گی یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے یہ پانچ انگلیں چلیں آپ اس کو کہلیں کہ یہ ٹاؤس جیت لیا تو یہ سب کچھ ہو گیا پہلے میچ میں بھی کہ پاکستان تھوڑے سی زیادہ ایفرٹ لگا تھا تو میں نے کہ ہمیں کوئی وجہ نہیں تھی کہ انتیجہ اپنے حق پر کر لیتے ہیں تو یہ ایک ٹاؤس ہمیشہ ایک سیکلوجیکل فیکٹر ہوتا ہے لیکن اور ایک بڑا مارجن تھا اور پھر خوشائند باجی ہے کہ آپ کے تمام ینگ لڑکے جو ہیں جن پر آپ کی امیدیں تھیں جو ریسٹلی ٹیم میمبر جو ہیں سید جمل تو چلے عمر کے لکتہ نگاہ سے زیادہ کے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک زیادہ پرانے کھلاڑی نہیں ہے انہوں نے بھی پرفارم کیا ہے جس طریقے سے آپ پرفارم کر رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کا ایج ہونا چاہی یہ نال کیسز آپ ٹاؤس جیتے ہیں سید جمل کا آپ نے ذکر کیا سید جمل کو آئی سی سی کے جو بہترین کھلاڑی ہیں سال کے ہن کو اس میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ ان کی پرفارمس اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر نظر آتی ہے ہاں یہ دیکھیں یہ جو آئی سی سی کی جو ایک باعس اپروچ ہے ٹورٹس اگیم وہ اس سے بھی ایاں ہوتی ہے ہم نے اپنے پیاروں پلئیرز کو کبھی پروڈکٹ نہیں بنایا اور ہم نے اپنے پلئیرز کو کبھی وہ مقام نہیں دیا چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ اخبارات ہوں یا ہمارا جو ادارہ بھی ہے اب تو خیر کافی عزت کر رہے ہیں پلئیرز کی اور کوئی ایسے تنازعات یا وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں سکینڈلز وغیرہ وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اس کا کریڈٹ میرے خواہ میں ٹیم مانیجمنٹ کو جانا چاہیے اس کا ایک اور بھی کریڈٹ ہے وہ کسی اور کو جانا چاہیے وہ ایک الگ تصویر ہے اس کا کریڈٹ کہیں اور جاتا ہے وہ تنازعات سامنے آ جائیں گے جمع پڑے ہیں وقت پڑھنے پر وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کھلیں گی ضرور لیکن اگر چلیں اگر اس وقت نہیں آ رہے اور کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپ کی وجہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں میری وجہ سے نہیں چھپے ہوئے اور بہت سی وجوہات ہیں جن کے وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور یہ بند بندہ ہوا ہے تو اسے بچنے کی تدویق کرنی چاہیے کرکٹ بورٹ کو بھی اور جو ٹیم مینجمنٹ کو بھی لیکن سو فار سو گوڈ آئی تنگ دے تنگ سو گئنگ سموٹلی اور کوئی ایسی باتیں سامنے نہیں آئی کچھ سینیر پریئر بھی زرہ کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی باورڈر لائن کے سب آپ کو سمجھ رہے ہیں اور کچھ ینگ پر فارم کر رہے ہیں کچھ سلوطی حال میں انڈیو پریشر یا ڈیو پریشر جو ہے وہ سینیر پریئرز کے اوپر آ جاتا ہے یہ پاکستان کے پوائنٹ ایویو سے اچھا ہے اور لیٹس سی کہ اس کے بعد آجا پریئرز ان سارے جو رائے ان کے بارے میں دی جاتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اخبارات میں اس کو بڑا بغور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو گائے بگائے جب ہم سے ملتے ہیں میڈیا کے نمائندوں سے تو وہ اپنی جو ناپسندیدگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلان شخص نے ہمارے بارے میں فلان میچ کے بعد یہ کہا تھا اور اس کے اگلے میچ کے بعد اس کی رائے بدل چکی تھی پریئرز ان سب چیزوں کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں نہیں دیکھ رہے ہوتے انہوں نے آپ کی طرح کی بھائی جان اور انکلز بٹھائے ہوتے ٹی وی چینلز پر جو ان کو پرموٹ کر رہے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں لوہور کے پلیئرز کو پرموٹ کروں گا پنڈی بیٹھا ہوں تو پنڈی کا پلیئرز کو کر رہا ہوں لگہ کراچی کا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو کراچی کے پلیئرز کو پرموٹ ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور میں ایسے پلیئرز کو بہت سے پلیئرز کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ان کے کس طرح کنیکشنز ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ صرف گیم پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے یہ پروفیشنل گیم ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں عزت بھی مل رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ حافظ عمران صاحب کو کہیں کہ ہمارے بارے میں آپ تو کری رہے ہیں ایکسٹر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یا آپ کو بھائی جن بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جسے پلیئرز کو بچنا چاہیے اچھا پلیئرز کو بچنا چاہیے اس سے میں آپ کو چھوٹیشی مثال بتا ہوں لیکن یہ جب جب کرکٹ بورٹ کے ٹاپ لیول سے یہ چیز چلے گی کہ کسی کو بھائی جان بنانا پڑے گا اور کسی کا بھائی جان بننا پڑے گا تو پھر پلیئرز میں وہ سوچت ہو جائے گی یہ ایک پیس او ایڈوائیس ہے جو آپ کی طرح سے جا رہی ہے ایک اور میں آپ کو باتا ہوں 1989 میں کائزم ٹروفی کا فائنل تھا ریڈیو پاکستان اس پر کومنٹری کر رہا تھا اور میں نے جا کے نیچے آتی فروف کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تو میری ایمیکس کسی سے بات نہیں کرتے تھے مجھے جانتے بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ تسی کومنٹری کر رہے ہیں پلیئرانال دو سینہ لگو تو یہ مجھے بڑی ان کی اچھی میرا ٹوئٹی ایئرز کا کیریئر ہے میں نے کبھی کسی پلیئر کے ساتھ دو سینہ لگائی یا کسی کے پلیئر کو یہ نہیں کہا کہ میں فلاں پروگرام میں جا رہا ہوں تو آپ میرے پروگرام سن لیلے گا ازر علی کو میں اس کو بڑا پرموٹر ہوں لیکن وہ خود کبھی میرے سامنے آ جائے میں نے کبھی اس کو ملنے کی کوشش نہیں کی کہ میں تمہارے بارے میں ہم لوگوں کو بڑا نیوٹرل اور امپارسل ترضیہ دینا چاہیے اور کسی کی حمایت میں بہت زیادہ آگے نہیں نکلنا چاہیے کسی کی مخالفت میں ہمیں بہت زیادہ آگے لیجائے آپ سمجھتے ہیں کہ عمر اکمل کو بھی اسد شفیق جیسا موقع ملنا چاہیے ٹاپ آرڈر میں لے کے آنا چاہیے وہ دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ آورز ملنے چاہیے یہ ان کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے عمر اکمل کے اوپر جیسے ابھی بھی کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی افریدی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو لوگ پندرہ سال سے یا دس سال سے یا سات یا آٹھ سال سے وہ تو کہتے ہیں نا بڑے زوروں سے آز منوایا گیا ہوں وہ اہل زمان کا مانتے والی وہ شیر جو ہے حفیظ عردی صاحب کا تو یہ ان کو خود منوا لینا چاہیے اپنی پوزیشن جو ہے وہ خود اسٹیبلش کر دینی چاہیے بیٹ ان کے ہاتھ میں ہے نام ان کے ساتھ ہے پاکستان ان کے ساتھ ہے ٹیم مینیمنٹ ان کے ساتھ ہے تو دیشن پروزیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کروانا چاہیے وہ من ڈاؤن نہ چاہتے ہیں ٹو ڈاؤن جانا چاہتے ہیں ٹری ڈاؤن جانا چاہتے ہیں حفیظ کو کہاں دیکھتے ہیں جب کامران اکمل ٹیم میں ہوں گے جب ناسے جمشید ٹیم میں ہوں گے جب احمد شہزاد لائن میں لگے بیٹھے ہیں محمد حفیظ حفیظ بہت اچھے کرکٹر ہیں اور پتن ہی نے کیا ہوتا ہے بعض وقت کل میں جو ان کی پرفارمنس دیکھی ہے جسے کسی نے انہوں نے کین ہٹنگ کی ہے اور ایک بہت پاکستان کی جیت کی دھاگ بھی انہوں نے لالی ہے بہت اچھے کرکٹر ہیں لیکن مجھے اکثر لگتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہے اور پاکستان میں جیتا تھا وائی توائی انہوں نے ماری اور آؤٹ ہو کے چلے گئے شاید ان کو کچھ سیکلوجیکل سپورٹ کی ضرورت آپ کو سب فائنل بھی یاد ہوگا انڈیا کے خلاف ورلڈ شپ کا اس میں میں کچھ ایسا ہی شاٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے بہت اچھے انداز میں ایسی شاٹ کھل کر آؤٹ ہو گئے تھے ان کے اچھا کرکٹر ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ان کی کوئی لابی بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر وہ پرفارمنس کر رہے ہیں لابی تو ہے پاکستان میں لابی کسی کی نہیں ہوتی جب یہ پلئیئر اسٹیبلش ہو جاتے ہیں پھر یہ لابیز بنا لیتے ہیں یا ہم جیسے لوگ ان کے پاس سے لے آتے ہیں کہ ہم آپ کی لابی ہیں پاکستان میں اور بہت لوگ جو کرکٹر ہیں وہ پاکستان کی میں ٹیم کی بات کروں اگر سفارش ہوتی تو سلیم ملک کبھی نہ آتے وسیم اکرم کبھی نہ آتے سرفراز نواز کبھی نہ آتے یہ کوئی ایسی تغری بیگرونڈ والے لوگ نہیں تھے انزمام اللہ کبھی نہ آتے تو یہ سارے ایسے لوگ تھے لابی بنتی ہی راجہ صاحب ٹیم میں آنے کے بعد اس سے پہلے تو لابی بھی ضرورت نہیں ہوگی مشکل وقت وہ ہوتا ہے میں آپ کہتا ہوں ہماری جو فرس کلاس سرکیٹر وہ بڑی ڈیفکرٹ ہے میں لسی سی کو مینج کر چکا ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے پلیئرز کو تنگ کیا جاتا ہے کس طریقے سے مچاری پلیئر اوپر آتے ہیں وہ بڑے بورے حالات ہوتے ہیں تو اس میں جو اوپر امرج کر کے آج ہے پاکستان کھیل جائے تو اس کا مطبع ہے کہ وہ سفارشیہ نہیں ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں انہیں جنکسٹرز کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں آنے کے لیے کوئی بیک ڈور ہے نوٹ اٹال ٹھیک ہے فرس کلاس کے آپ میچ بڑی بڑی برنام ہے ہماری کرکٹ پیسے لے کے بھی کھیلا دیتے ہیں بڑی شرم والی بات ہے تو یہ ایسا ہوتا رہا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم میں کوئی سفارشیہ نہیں آتا ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ کپتان کو کوئی پسند ہے اس کو ڈیبیو نہیں کریا کسی اور کوئی ڈیبیو کرا دیا وہ پرفارم کر گیا وہ کھیل گیا وہ بچارہ پھر کسی بیرے سے پیچھے چلا گیا یہ ہوتا ہے یہ جو کل کا میچ ہونے جا رہا ہے جس میں سیریز کا فیصلہ بھی ہونا ہے آپ کے خیال میں اگر ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں تو زیادہ فائدہ موسمی حالات کا پاکستان کو ہو رہا ہے اور سیلیا کے نسبت دیفنیٹلی پھر جو ریسنٹ آپ کو پتا ہے یہ تین میچوں کی سیریز میں اگر پاکستان دوسرا جیت گیا ہے تو ایک انڈیو پریشر یا ایک ڈیو پریشر جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے اور سیلیا کے اوپر پلس جو حبس ہے اور جو گرمی ہے وہ ایک ایڈیڈ پاکستان کو ایج ہے ہم ذرا واقف ہیں آپ بھی جب باہر جائیں گے تو ایسا موسم ہم تو دیکھتے رہتے ہیں اور ذرا یوز ٹو بھی ہیں لیکن وہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہم لوگ سردیوں میں اوستیلیا جاتے ہیں کبھی گرمیوں میں نہیں گئے مجھے نہیں پتا اب وہاں پر اس وقت کیا سردیاں ہیں اس وقت وہاں پر سردیاں اب بینٹر گرمی آنے والی ہوں گی ہماری سردی آ رہی ہیں تو اولٹ موسم ہے تو بہرحال یہ اگر ہم نویت سنانی چاہیے ہمیں شایقی نے کرکٹ کو کہ کل پاکستان سب کوئی ایکسپورٹ کا اس پہ کنسسس سونا چاہیے اور ہوگا کہ پاکستان سٹارٹ از ایفیورٹ ہم نویت سنا دیتے ہیں پھر ہم بعد میں ان کو ڈھنڈا لے کے پھر بھی کوئی بات دیتے ہیں دیکھیں پہلے میچ میں بھی آپ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے میچ نہیں دیا دوسرا میچ آپ نے جیت لیا بڑے وارس مارجن سے اور خدا نہ خاص اگر ادر وائز بھی سٹیچویشن ہوتی ہے تو ڈھنڈا نہیں مارنا چاہیے ٹھیک ہے کرکٹ میچ سوڑے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا راجہ صدر خان صاحب ہے اس نے گفت کو سنی ہے راجہ صدر خان صاحب پاکستان ٹیم کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں کہ وہ نہ صرف کل کا میچ جیتے ہیں اس کے بعد جو ٹی ٹوینٹیز کھیلے جانے ہیں وہ جیتے ہیں اور اس کے بعد جو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی چیمپنشپ کھیلے جانے ہیں وہ بھی جیتے ہیں اور پاکستان ایک مرد پھر وہ ٹروفی لے کر آئیں پرگرام کا وقت ختم ہو اچھاتا ہے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے باندھ